اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آلو قیمہ کی بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسیپی بہت مزیدار سی ریسیپی ہے یہ آلو قیمہ کی اور بہت جلدی سے بن جانے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے ایک پین میں آئل لے لیا ہے اور اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ایڈ کر دیئے اس میں چھوٹی الائچی ہے ایک بڑی الائچی ہے چھوٹی الائچی تین دانے لیے ہیں دو تیز پاتھ ہیں اور دو جو سٹک ہیں وہ سینیمن سٹک یعنی دارچینی ہیں دو سے تین لونگ ہیں اور اس طرح سے ان مسالوں کو میں نے آئل میں لو فلیم پر تھوڑا سا پکا لینا ہے اس کے خوشبو آنے لگے گی تو پھر اس میں مزید چیزیں میں ایڈ کروں گی اور اس میں جو چیز میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے پیاز پیاز دو درمیانی پیاز کو لے کر میں نے کٹ کر لیا تھا نورمل جیسے کٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اور اسے براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن کریں گے اسے پیاز کو بلکل اس کو آسانی سے بنائیں گے ہم تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بلکل جو نورمل ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا وہ ٹیسٹ اس میں ڈیولپ ہو تو پیاز کو فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں مزید چیزیں بھی ایڈ کریں گے جیسے پیاز کا کلر اب چینج ہونے لگا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا کلر اب چینج ہوا ہے لائٹ براؤن تو بس اس میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے کیما اس میں ایڈ کر دیں گے اور کیمے کو اچھی طرح سے فلیم کو ہائی کر کے بھون لینا ہے اسے پیاز کے ساتھ جب ہم کیمے کو بھونیں گے تو کیمے کا پانی ریلیز ہوگا لیکن اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ فلیم کو اگر ہائی رکھتے ہیں تو پانی بہت زیادہ ریلیز نہیں ہوتا تو فلیم کو میڈیم سے تھوڑا زیادہ رکھ لیں تاکہ یہ کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے اور جب یہ آئل میں کیمہ یا گوشت فرائی ہو جاتا ہے کلر اس کا چینج ہو جاتا ہے اور یہ فرائی ہو جاتا ہے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ اس میں ڈیویل اپ ہوتا ہے کیونکہ پانی بعد میں ریلیز ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے اور اسے اچھی طرح سے میں اس میں فرائی کروں گی ادرک لیسن کے ساتھ بھی ادرک لیسن کا ٹیسٹ بہت اچھا سا آنے لگ جائے گا اور اس کی خوشبو اچھی سی آنے لگ جائے گی تقریباً ون اینہ ہاف ٹیبل سپون اس میں ادرک لیسن ایڈ کریں گے کیونکہ سات سو گرام میرے پاس قیمہ ہے قیمہ بہت باریک بھی نہیں ہے اور بہت موٹا بھی نہیں ہے میں نے نورمل قیمہ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کو توڑ لینا ہے اچھی طرح سے کیونکہ جب ہم اس کو اس طرح سے رکھ دیتے ہیں فریج میں تو تھوڑی سی اس میں گھٹلیاں سے بن جاتی ہیں تو اس کو فرائی کر لینا ہے فرائی کر لینے کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں پانی کم آ رہا ہے اس میں آئل ہے جو آئل ہمیں نظر آ رہا ہے بس اس دوران اس بات کا خیال رہے کہ ہم نے فیلیرم کو لو نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم لو کریں گے تو پھر بہت سارا پانی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گے یہ دیکھیں اب یہ ڈرائی ہونے لگ گیا ہے کیمہ ہمارا یعنی اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے ادرک لیسن کے ساتھ بھی اور اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آیا اب اس میں ہم مسالہ ڈال دیں گے اور مسالہ جو میں نے ڈالیا اس میں وہ ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے اس میں ون ٹیبل سپون اس میں پھوٹی لال مرچے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں جو کشمیری لال مرچ ہوتی ہے وہ ہے اس کے علاوہ نمک ہے اس میں ون ٹی سپون مسالے کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے فرائی کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے اچھا اب فیلیرم کو میڈیم ٹو لو پہ کر دیں گے کیونکہ ہم نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی کیا ہے کہ پانی بھی اس کا نہیں ہے اس میں خوشک ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑے سے پانی میں ہم نے رہتے ہوئے ہم نے اس میں مسالہ ایڈ کیا تھا تو اب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے اور آئل دیکھیں اس میں سیپریٹ ہونے لگا ہے ایسا سا آئل ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہم نے اس کو سٹارٹ میں ہی اچھی طرح سے اس کو ہم نے بھون لیا ہے مسالے کا بھی کچھا پن ختم ہو گیا ہے اور ٹیمے کا بھی کچھا پن اس میں سے ختم ہو چکا ہے اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور اس میں میں جو پانی ایڈ کر رہی ہوں وہ تقریباً دیڑ گلاس پانی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور تھرٹی منٹس کے لیے میں اسے ٹوئنٹی ٹو تھرٹی منٹس کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی کیونکہ کیمہ باریک نہیں ہے تھوڑا موٹا ہے تو میں اسے بیس سے تیس نٹ کے لیے اسے چھوڑوں گی کور کر دوں گی اور فلیم کو لو پہ کر دوں گی یعنی میڈیم ٹو لو میں بھی تھوڑا سا لو پہ کروں گی فلیم کو یہ میں نے کور کر دیا یہ دیکھیں اب یہ تھرٹی منٹس کے بعد اس کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے تھوڑا پانی اور کیمہ دل چکا ہے یعنی کیمہ جو ہے وہ بلکل جو سالن کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس پر آ چکا ہے اور آئل ہمیں اوپر سپریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اس اسٹیج پر ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اچھا آلو کا ایک بات ہے کہ میں نے آلووں کو جو ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ اس کو بوائل کر لیا تھا میں نے آلو کو میں نے سیونٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یعنی تقریباً آپ سمجھ لے آلو ہاف سے بھی زیادہ ڈن ہے اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا کیمہ میں اور اس کو کیمے کے ساتھ بھون لینا ہے آلو کو بھی کیونکہ آلو کیمہ ہے تو اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے کیمے کے ساتھ اور اب اس میں کچھ مسالے اور ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں دہی بھی ایڈ کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ مزید بہتر ہو اس دوران آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اس نے میں نے اب مزید تین مسالے ایڈ کیے ہیں اور وہ مسالے ہیں زیرا پاوڈر ون ٹی سپون کالی میز پاوڈر ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ان تینوں مسالوں کی ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھیں بھوننے سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور جو مسالے ہیں وہ ان کی خوشبو بھی بہت اچھی سی آتی ہے تو بس اس کو اگر پانی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسے بھون لینا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس میں دہی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دہی میں نے تقریباً اس میں ایک سو پچیس گرام دہی استعمال کیا ہے تو بس دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد بھی اسے میکس کر لیں گے دہی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور اچھا آ جائے گا یہ دیکھیں دہی کے ساتھ یہ اس کی تھوڑی سی گریوی سی بن گئی ہے لیکن تھوڑا ڈرائی کرنا ہے اسے بھی ہمیں بھون لینا ہے فلیم کو اب ہمیں میڈیم پر رکھنا ہے بلکہ میڈیم ٹو ہائی بھی تھوڑا سا ہو تو چلے گا کیونکہ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ ٹینڈر کرنا ہو گلانا ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے میکس کر کے کور کر دیں گے اور دس نٹ کے بعد دوبارہ اسے کھول لیں گے سیپریٹ ملے گا اور اتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے سالن کا آپ یہ دیکھیں آلو کیمے کا دیکھنے میں اتنا گوڑ لکنگ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ٹیسٹ کتنا زبردست ہوگا اس کا بہت بہترین ٹیسٹ ہے اس کا جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں اب اس میں ہم نے ہرا مسالہ ایٹ کرنا ہے اور ہرا مسالہ جب ہم ایٹ کریں گے تو اس کی خوشبو اور اچھی ہو جائے گی جو اس میں ہرا مسالہ ہم نے ایٹ کرنا ہے وہ مرچے ہیں ہری مرچے اور ہرا دھنیا لیکن ہری مرچے جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں میں نے چار سے پانچ ہری مرچے تین سے چار ہری مرچے اتنی ایٹ کی ہیں آپ چاہیں تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کم ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوائل ہمارا اوپر آنے لگ گیا ہے اس کے ساتھ اس میں خارہ دھنیا ایٹ کر دیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے اللہ حافظ